امید ہے عدلیہ مداخلت کرے گی اور بلے کا نشان بہال ہوگا پی ٹی آئی کا سپریم کورٹ جانے کا اعلان اڈیالا جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو میں چیئرمن پی ٹی آئی بیریسٹر گوہر نے کہا ہے کہ سائیفر کیس کو اوپن ٹرائل نہیں سمجھتا یہ اسلامباد ہائی کورٹ کے حکمات کی خلاف فرضی ہے ہر انسان کے بنیادی حقوق ہے عدالتوں کو اسے قدر کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے سائیفر کیس میں کوشش کی جا رہی ہے کوئی باہر نہ جا سکے ہمیں ابھی کوئی سیٹیفائیڈ کاپیز بھی فرام نہیں کی گئی انہوں نے کہا ہے کہ بڑی اجلت میں ساری چیزیں ہو رہی ہیں سپریم کورٹ نے واضح کہا سب کچھ کریں کریمینل ٹرائل اجلت میں نہیں کیا جا سکتا سوائے ہمارے کسی کا بھی کریمینل ٹرائل اجلت میں نہیں ہو رہا درخواست مسترد ہونے کا خدشہ پی ٹی آئی کا الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف عدالت سے رجوع کا فیصلہ مؤخر گزشتا روز الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشن کو کل ادم قرار دیتے ہوئے اس سے بلے کا نشان واپس لے لیا تھا پی ٹی آئی راہنما بیریسٹر گوھر علی خان نے الیکشن کمیشن کے فیصلے کو مسترد کرتے ہوئے فیصلے کے خلاف پیشاور ہائی کورٹ سے رجوع کرنے کا اعلان کیا تھا تاہام اب اطلاعات ہیں کہ پی ٹی آئی کا الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف عدالت سے رجوع کرنے کا معاملہ تاخیر کا شکار ہو گیا ہے پرویز الائی کو جیل میں دل کی تکلیف کی شکایت اسپتال منتقل جیل ذرائع کے مطابق پرویز الائی کو دل میں تکلیف پر راول پنڈی انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی منتقل کیا گیا ذرائع نے کہا ہے کہ چودری پرویز الائی کو گزشتہ رات سے دل میں تکلیف کی شکایت تھی اور ان کا جیل اسپتال میں بھی تیبی معاینہ کیا گیا جیل ذرائع کا کہنا ہے کہ پرویز علاہ کو سینے میں انفیکشن بھی ہوا ہے ان کی اسپتال میں ضروری ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں نو مئی واقعات میں روپوش آزم سواتی کا نواز شریف کے مقابلے میں الیکشن لڑنے کا اعلان پاکستان تحریک انصاف کے روپوش رہنما سینیٹر آزم خان سواتی نے آئندہ برس آٹھ فروری کو ہونے والے انتخابات میں مسلمی گنین نون کے قائد نواز شریف کے مقابلے میں الیکشن لڑنے کا اعلان کیا ہے سینیٹر آزم خان سواتی کی ایک ویڈیو پاکستان تحریک انصاف کے سوشل میڈیا پیچ پر جاری کی گئی جس میں آزم سواتی مانسیرہ سے قومی اسمبلی کے حلقے میں نواز شریف کے مقابلے میں الیکشن لڑنے کی خواہش کا اظہار کر رہی ہیں پی ٹی آئی رانوہ نے سابق وزیر آزم پر کرپشن اور ملکی دولت لوٹ کو اور بیرون ملک جائدادیں بنانے کے سنگین الزمات آئید کرتے ہوئے کہا ہے کہ نواز شریف نے این اے پندرامان سیرہ سے قومی اسمبلی کا الیکشن لڑنے کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کرائے ہیں